الحمدللہ الحمدللہ وقفا و السلام علی عباده اللذی نصطفیٰ اللہم رب شرح لے صدری و یسر لی امری و اہل لوقدتا من لسانی افقہو قولی اللہم رب زدنی علماء اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دنکما تحبو و ترضا اما باد فاؤز باللہ سمیل آلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنتو من زریتی بیواد غیر زیزرین اند بیتک المحرم ربنا لیقیم صلات فجال افیدتا من الناس تحویی الیہم وارزقهم من الثمرات جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں جیڑی میرے حضور دا موچ میں اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں جیدے نادیاں قسمہ رب کھاوے اس ناورگا کوئی نا نہیں چلو چلیئے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاور ہی کوئی چھا نہیں ہر قسم دی حمد و سلام اللہ وحدہو لا شریف دی ذات واسطے درود و سلام سید العوالین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذات گرامی تھے احباب گرامی میرے تو پہلا بزرگ عالم دین مولانا محمد اسگر طحیدی صاحب اور ساڑھے علاقی دی معروف شخصیت ولیِ کامل مولانا محمد شریف صاحب الابادی رحمت اللہ علیہ وآلہ امان دے بیٹے سلمان شریف صاحب بیان کر چکے نے اور میرے تو بات ولیِ کامل نامور عالم دین شیر پاکستان حضرت مولانا منظورہ مساہب آپ خجرہ والا اونہ دا خطابِ علی شاہن ہونوالا ہے میں انشاءاللہ مقتصر وقت دے اندر توانے سامنے او باتاں رکھنیاں نے کہ جنہ دے اندر نبی پاک نے اپنی امت نوں جنت دی خوشکبری سنائیے کیوں بھی جنت جانا چاہدے ہو نا میرے نربادہ کرو انشاءاللہ انہ باتاتے عمل کرنا ساڑھا کام میں اور جنت عطا کرنا عرشہ والے رب دا کام میں میرے بھائیو میں بلا توحید بات شروع کرنا چاہنا جد ولم بے آ جناب عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام اسی سال قریب عمر ہوگی اور پیغمبر دیا دو بیویاں نے سجدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ اور سجدہ سہرہ سلام اللہ علیہ نبی نے فکر پہا گی اولاد کوئی نہیں پیغمبر نے اللہ کو لو مگنا شروع کر دیتا تے آن دیکھیں رب حبلی میں صالحین اللہ کو لو مگنا شروع کر دیتا اللہ پاک فرما دینے میرے خلیل مگنا تیرا کام میں عطا کرنوالا میں عرشہ والے رابطہ کام میں وہ لوگوں جدو بندہ اللہ کو لو مگ دینے اللہ شروع عطا کر دینے اور کین والے نے بڑی پیاری بات کی تیم آن دینے آجا مانگ لے جو کچھ جانائیں ٹلے پہ گے جی یار صبحان اللہ دیکھیں آ دیو آجا مانگ لے جو کچھ جانائیں تیرا رب حال کیوں شرمانائیں در غیران دیکھ کیوں جانائیں کہو لا الہ الا اللہ ہوئے میں نو ملن دا لگ دا کرایا نئین میں کوئی دور محل بنایا نئین چوکی دار کوئی بوے بٹھایا نئین کہو لا الہ الا اللہ ہوئے خالی ہاتھیاں میں چولی پردیں مانگ تیری ہر مشکل کر حال دے وانگ تینوں مال اولاد تے زار دے وانگ کہو لا الہ الا اللہ آؤ نا دوستو توجہ کرے آجیں جناب عبراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے کلوں دعاوہ پہ کردے نے اللہ پاک نے نبی عبراہیم علیہ السلام اممہ جی حاجرہ دے بطن بھی چوہوں جناب عسمایل علیہ السلام آتا فرمائے پیغمبر نوں اللہ پاک نے خوش خبریاں آتا فرمائے پیغمبر نوں اللہ پاک نے حلا دے نرینہ دے نال نواز دے تام نبی نوں اللہ پاک نے بیٹا آتا فرما دے تام اللہ پاک نے پیغمبر نوں جناب لگتے جھگر آتا فرما دے تام نام پیارا اسمایل رکھے آم لوگو توجہ کرے آجیں جناب عبراہیم علیہ السلام دا اکل ہوتا بیٹا اس وقت جناب عسمایل علیہ السلام اکل ہوتے سن اللہ ہو اکبر کبیر آم اے وی جان دے اونا دوستو جدہ اکو اک بیٹا ہوئے اور اوہی بھڑا پے دے اندر اللہ پاک نوں مانگ مانگ کے لے آوئے کنیا محبتہ اور کنے پیار ہوتے نے اپنی اولاد دے نال جناب عبراہیم علیہ السلام سیدنا اسمایل علیہ السلام دے نال کننا پیار کر دے اونگے کنیا محبتہ کر دے اونگے لیکن اللہ پاک نے آسمان تو وہی بیجی تھی حکم جاری کر دے تام اللہ پاک فرما دے نے اے میرے خلیل جی رب جیم اللہ پاک فرما دے نے اپنے بیٹے اسمایل اور بی بی آجران اوہ میرے بی آبان شہر مکہ دے اندر چھاٹا ہو رہا اللہ نبی عبراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اللہ اور کسے طریقے ازمال ہے یا اللہ مانگ مانگ کے تیرے گلو پتر لے آم اللہ ہو اکبر کبیر آم نبی عبراہیم علیہ السلام نے ذاتے رہا تیار کیتا اپنی بیوی حاجرانو دسیا تک نئیم بیوی حاجرانو نال لے آم جناب اسمایل علیہ السلام نال لے آم شام دے وچوں چلے مکہ شہر دے اندر پہنچ گئے لوگوں مکہ شہر اس وقت بیا پاند جنگلے جناب عبراہیم علیہ السلام جتے آج زمزم دھا پوائے اللہ ہو اکبر کبیر آم ایتھے جا کے پڑاؤں ڈال دیتا تیرے ڈال دیتے جناب عبراہیم علیہ السلام نے مائی حاجرانو بٹھا دیتا جناب اسمایل پیغمبر نو بٹھا دیتا آپ بیت اللہ دی طرف چل پہ مائی حاجران نے سمجھیا شہد ساڑھے گلوں کو غلطی ہوگی ہے نبی عبراہیم علیہ السلام سانو اس غلطی دی سزا دینا چاندے اللہ ہو اکبر کبیر آم مائی حاجران پیغمبر دے پچھے دوڑ پیام نبی عبراہیم علیہ السلام بیٹا کی تکلیف ہے میں نو دستے میں انشاءاللہ دازالہ کرنا گا نبی عبراہیم علیہ السلام بیات اللہ دی طرف جا رہا ہے اللہ ہو اکبر کبیر آم غورتے توجہ دے نا سنے آجے مائی حاجران نے پچھوں کمید پکڑ لی اور آدیاں کینے وے رب دے خلیل آم جے کوئی ساڑے گلو غلطی ہوگی یہ تے دست دیو نام اللہ ہو اکبر کبیر آم عبراہیم نبی فرما دے نے نہیں نہیں حاجران غلطیاں کوئی نہیں ہویا عرشہ والے رب نے حکمیے میں دیتا ہے آؤ نا دوستو میں بات اپنی ختم کرنا چاننا اور اپنی اصل بات دسنا چاننا جناب عبراہیم پیغمبر بیت اللہ ایک ٹیلہ نماز جگہ ہے بیت اللہ دے اندر چلے گئے قرآن بیان کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر کی آن دے ہوں گے ربنا انی اسکن تو من ذریعتیم بیوادن غیر زیزارن اندہ بیتی کل محرم ربنا لیوکیم السلاد فجال افیدتا من الناسی تحویلیم ورزق ہم من اتھا مراد لا اللہ ہم یشکرون جناب عبراہیم علیہ السلام نے پہلے اینی دعا کی تھی یہ بھی آبان جنگل اللہ ایتھے آبادیاں دے انتظام کر دیں اللہ ایتھے پانیاں دے انتظام کر دیں اللہ میرے بیٹے تے بی بی دیاں حفاظتہ فرمام بلکہ نبی عبراہیم علیہ السلام فرمان دے کینے اللہ اکبر ربنا لیوکیم السلاد اللہ اینا نو نمازی بنا دیں اللہ اینا نو نمازی بنا دیں ربنا لیوکیم السلاد فجال افیدتا من الناسی تحویلیم اور نماز دی تو آخرم تو باق پیغمبر کی دعا کر رہنے اللہ ای بی آبان شہر مکہ اللہ پوری دنیا دے دل مکہ ولے کر دیں ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لیچر مکہ مدینے نو تیرا مکہ شہر نرا لائے جتے جمعہ کملی والائے جی کر دائے زمزم پینے نو اللہ روشن کر ساڑے سینے نو سانو لیچر مکہ مدینے نو اور رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے جی کر دائے ایسے جینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لیچر مکہ مدینے نو اور جیدہ پاک نبی سنگ پیار نائیم اور دے کلمے دائیت بار نائیم اور لکھ لانت اوسک مینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لیچر مکہ مدینے نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی فجعل افیدت من الناس تحویل ایہم ورزق ہم من التمرات لا اللہم یشکرون اللہ انہ واسدے مکہ دیاں باسیاں واسدے پھلا دا رزق عطا فرمائم میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے خلیل نے مکہ واسدے دعا کی تھی میں تیرا حبیم دینے واسدے دعا کرنا اللہ مکہ دی نسبت مدینے اندر دوریاں بھرگتہ آتا فرما دے اوے لوگوں مکہ وی بھرگتہ والا مدینہ وی بھرگتہ والا مکہ وی عظمتہ والا مدینہ وی عظمتہ والا مکہ وی شانہ والا مدینہ وی شانہ والا اللہ اکبر اللہ مابوب علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑی عورت چار کم کر لوے کائنات سردار نبی نے فرمایا میں ہونو جنتی زمانہ دینے المراتو عزا سلط خمسہ جیڑی عورت پانچ نمازہ پڑھ دیئے وصامت شارہ اور ماہ رمضان دی روزے رکھ دیئے واتات بالہ اور اپنے خامد دی فرما برداری کر دیئے وحافظت فرجہ اپنے جسم ووجود دی افادت کر دیئے اپنے پردے دی افادت کر دیئے اپنی عزتہ برودی افادت کر دیئے کائنات سردار نبی نے فرمایا حدیثِ قدسی تدخل الجنت ابھی سلام اے عورت دنیا تو اکھا بند کرے گی اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراتو عزا سلط خمسہ واسامت شارہ واتات بالہ وحافظت فرجہ بے آئیے مواب الجنت شات اے اکھا بند کرے گی اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دیں گے اللہ ہو اکبر کبیرام آخری باتاں بیان کرنا پانچ سات مند دے اندر اندر توجہ دی ضرورت دیم بخاری مسلم دی روید سونے معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا انتی بارہ رکھتاں سنت موقتہ بارہ رکھتاں فرزا تو علاوہ کنیاں رکھتاں ہے میرے شیعہ موجود نے بارہ رکھتاں دو سبودیاں سنتاں اور چار زور دے فرزا تو پہلے دو زور دے فرزا تو بعد اور دو مغرب دے فرزا تو بعد دو اشاہ دے فرزا تو بعد اے جیڑا بندہ بارہ رکھتاں سنت موقتہ پڑھ لیندہ ہے معبوب علی اسلام نے فرمایا ہے بن اللہ ہو لہو بیتاں فی الجنہ اللہ ہو دا کارج جنت اندر بنا دیندے نہیں اور صحیح مسلم دی روائے کائنات سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے خوش ہوئے حضرت ربیہ بن قعب السلمی صحیح مسلم دی اندر لگی ہے آپ فرمادے نے ربی بیٹا آج جو منگنا ہی جو منگے گا عرشاں والے رب کلو لے کے دے آنگا اے نہیں کہا میں عطا کرانگا بلکہ خزانیاں دا مالک کون ہیں اللہ فرمایا ربی بیٹا منگل ہے جو منگے گا عرشاں والے رب کلو لے کے دے آنگا ربیہ اندھ نے سونیاں معبوبان کسی چیز دی لوڑ نہیں آپ فرمادے نے ربی منگل ہے صلما شیطا ربی منگل ہے ربیہ اندھ نے سونیاں کسی شہدی لوڑ نہیں جدو ربیہ نے سمجھیا نام اللہ اکبر اللہ آج کائنات سردار نبی کچھ دینا چاہ رہے ہیں ربیہ اندھ نے سونیاں دے لے کے دے دیو نا دے عرشاں والے رب کلو جنت جپنا گھوانی لے کے دے دیو ججبہ پتہ کیے آن دے 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 نبی دے نظارے کولوں رج دائی نائی نائی ن میرے نال میرے گے پڑھلوں حب دے نال کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نائی نائی ن چڑے آپ براغ پہنچے فلکان تے آپ آگ کو پیندی اے آواز کوئی ڈک دائی نائی نائی ن آپ خدا جبرائیل تو جاؤں جاکے سونے نو لے آپ فلک ساجدائی نائی ن اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے ربی پتر مانگ لائی جو مانگ نائی ن آج جو مانگے گا رشاں والے رب کلو لائکے دیاں گا ربی آن دینے سونے آن جی میں دنیا تے کوئی پریشانی آن دی کوئی دوکھان دا کوئی تکلیف آن دیئے سونے آن تو آٹا چیرہ ویگنا اللہ پریشانی آن دور کر دین دیں دیں اللہ میرے کام ٹال دین دیں میں چاہنا جنت دیں اندر بھی تو آٹا گوانڈ مل جائیں اللہ خوات بر کبیر آم آپ فرمان دینے ربی بیٹا بڑی بڑی پانڈ نو ہاتھ پا لیا ان ایک کام تو کریا کر گوانڈ میں لے دیاں گا ربی آن دینے سونے آن کی ایم آپ فرمان دینے آن اینی اللہ نفسی کا بھی کس راتی سجود اور بھی کس راتی نوافل بہتیاں بہتیاں نفلی نمازہ پڑھے کر بہتے بہتے سجدے کرے کر جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا سبحان اللہ دی آواز بلند آواز دے نہ لانی چاہی دیئے آمین آدے لال ساری کا اناد سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دا ذمہ دارا آقا فرما دینے جیڑا بندہ زور تو پہلا چار رکھتا سننا تو پڑھ دیں اور زور دے فردہ تو بعد پھر چار رکھتا پڑھ لیں دیں چاہے دو دو کر کے پڑھ لو چاہے چار اکٹھیاں پڑھ لو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اس امتی دے جہنم دی آگنو حرام کر دیں دیں اور جیڑا بندہ اصدیاں چار سنتاں پڑھ لیں دیں نا فردہ تو پہلے معبوباری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کرنا اللہ میرے اس امتی دے رحمت نازل فرمائے اور لوگوں کائنات دے سردار نبی نے دعا کی دیاں اور میرے بھائیو جے اللہ اٹھنا نصیب کر دے ادی رات بھی لے ادی رات بھی لے ایک دو لفل ہی پڑھنے نصیب ہو جاننا صحیح حدیثیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوے لے اٹھ کے جیڑا بندہ دو رکھتاں اندر گیارہ ایتاں پڑھ لیں دیں اور میں یہ بھی دستیاں جڑیاں گیارہ ایتاں رہے نا سورت فلک اور ناس یہ دیاں گیارہ آیات جے جیڑا بندہ گیارہ آیتاں پڑھ لیں دیں آقا فرمادے نے قیامت والے دن ایک غافلین بچوں نہیں اٹھے گا بلکہ اللہ انہوں زاکرین بچوں اٹھان گے اللہ انہوں تاجد بڑھن والیاں بچوں اٹھان گے اور اللہ نے قرآن کیسا نقشہ کیجئے ہیں اللہ پاک فرمادے نے ایمان اللیلی فتح جد بہیم نا فیلات اللہ کام اسا آئی آباس آگا مقام محمودا دوسری مقام دی اللہ فرمادے نے واللہ زینہ یو بی تو نا لی ربی ہم سوچا داں وکی آمال اگلے مقام دی اللہ پاک فرمادے نے تاتا جا فجنوبہ ہم انیل مساجی یدون اربا ہم خوفوں و تمام وممارا ستنا ہم یم فکون و جھڑ مندین نیند پیاری کر اٹھ ست جاتے اسواری کر یو دار رو رو عرشن حلا دے توں سائی بہدت ناد بجا دے توں دیل کدسیاں دے تڑ پا دے توں جیڑی آخ جگراتے کٹ دی نائیم ویچ سجدے اترو سٹ دی نائیم جی تم روکے آؤ توں ہٹ دی نائیم تتا سرمچو سویج پا دے توں اللہ کو لو دعائے اللہ میں گناہگار نے جو بیان کی تا اللہ عمدی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ساں سہار یا نو پانچوک قدہ پکا اور سچا نمازی بنائے حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز جلسے کانفرنس محفل حمد و ناد سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں حفیظ اسلامک سنٹر نام ہے احتمال کا